شاعر نے کہا ہے نا کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینہ نہیں ہوتی بینہ کا مطلب آنکھ کھلی بھی ہے نظر نہیں آتا قرآن بار بار گمراہ لوگوں کی ایک مثال دیتا ہے پہلے مجھے یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی جب سے جانور پالنا شروع کیا اور زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے قرآن بار بار غیر مسلم کو کافر کو کہتا ہے اندھے ہیں بہرے ہیں گنگے ہیں تین صفات قرآن نے بیان کی ہیں جس کو ہم گالی ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں گالی سے مراد وہ نہیں جو عام عرف میں جس کو گالی ہے نہیں برا لقب دیا ہے اندھے ہیں بہرے ہیں گنگے ہیں یہ بار بار قرآن میں ہیں لا یاقلون سمجھنے کے لیے دماغ نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے آپ کہو یار قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھا بھی ہے بہرہ بھی ہے گنگا بھی ہے اور نا سمجھ بھی ہے یہ چار چیزوں سے ہی تو انسان بنتا ہے قرآن کیا کہہ رہے ہیں اندھے بھی ہیں بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں لا یاقلون لا یفقہون عقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے حالانکہ ہمیں غیر مسلموں کی قوت سماد بھی اپنے سے زیادہ نظر آتی ہے کیا خیال ہے ان کے ہاں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پوری قوم سمجھ جاتی ہے ایس او پیس پر عمل کرنا ہے کرونا پھیل گیا ہے ہمارے ہاں چھے مہینے اس پر بحث ہوتی ہے کہ ڈراما ہے یہ حقیقت ہے تو سنائی تو ان کو زیادہ دیتا ہے ہمیں بولو نا کم دیتا ہے پھر ان کی خوراکیں ایسی ان کی ویسی سماد ہم سے زیادہ ہیں ہمارے ہاں پچاس سال میں سننا بولنا ختم اتنی بیماریاں آتی ہیں شگر سے تو ہر قوت کمزور ہوتی ہے نا وہ تو اسیسی سال تک سن رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں بہرے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں گونگے ہیں گونگے کہاں ہیں ان کی نیوز چینل دیکھو اور ہمارے دیکھ لو ان کے نیوز چینل چوبیس گھنٹے چلتے ہیں ہمارے تو اب تھوڑا چلنا شروع ا تو ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا اس میں مچھر زیادہ تھے ہمیں یاد ہے ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا نا میں سبر نہیں ہے وہ ڈراما نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ اس میں مچھر زیادہ آتے تھے اور فلم کم آتی تھی پھر اوپر اس بندہ ایک چڑھ کے ہلا رہا ہوتا تھا یوں کیا بھے اب آگیا اب آ رہا ہے تھوڑا سا آ رہا ہے لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹا کیونکہ اس کے ہاتھ سے بھی اس سگینل آ رہے ہوتے تھے نا وہ نیچے آیا تو پتہ چلا اس کمبخ کی وجہ سے ہی تو سگینل آ رہے تھے صحیح ہے نا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی کو اوپر بٹھا دو انٹینے کی جگہ تو بعض لوگ نے تو اپنے بچوں کو لے کے بٹھا دیا وہاں پہ بٹا یہاں بیٹھ کے ویڈیو کیم کھیلو تو